راشد سومروں کا شہانہ لائف سٹائل بنا تنقید کا نشانہ کہاں سے آئی اتنی مہنگی گھڑی اور گاڑیاں مولوی ہوتے ہوئے اتنی کمائی کیسے سوالات اٹھ گئے آٹھ کروڑ کی گاڑی چار لاکھ کی گھڑی اور مہنگا فون لینے پہ ناقدین نے جی ایو آئی کے رہنما راشد سومروں پہ سوالات اٹھا دیئے جی ایو آئی کے رہنما راشد سومروں ملک بھر میں اپنی دبنگ شخصیت کی وجہ سے مقبول ہیں اور وہ ایک اہم سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں انہوں نے ناقدین کے سوالات اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا راشد سومروں کا کہنا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مولوی ہوں تو میرے پاس کمائی کا کیا ذریعہ ہے میں آٹھ کروڑ کی گاڑی لے کر کس طرح گھوم رہا ہوں میں چار لاکھ کی گھڑی اور مہنگے فون کیسے لے سکتا ہوں میرے پاس پیسے کدھر سے آئے اور میں عرب پتی کیسے ہوں راشد سومروں نے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں عرب پتی ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے میں عرب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی ہوں اگر میری کمائی کا ذریعہ پوچھتے ہیں مجھے لوگ شوق سے اور مرضی سے پیسے دے کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ لوگوں کی عقیدت جڑی ہے جو کہتے ہیں کہ میرے پاس آٹھ کروڑ کی گاڑی ہے تو ایسا نہیں ہے میرے پاس آٹھ نہیں بلکہ سولہ کروڑ کی گاڑی ہے اور میری گھڑی بھی چار لاکھ نہیں بلکہ آٹھ لاکھ کی ہے بلکل ایسے ہی میرے پاس مہنگا فون بھی ہے لیکن یہ میں نے خود نہیں خریدا بلکہ یہ سب لوگوں کا دیا ہوا ہے میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے میں لوگوں کے گھروں میں رہتا ہوں اگر آپ کو میرے پیسوں سے مسئلہ ہے تو آپ بھی مولوی بن جائیں لوگ مجھے غلط کہہ رہے ہیں حالانکہ لوگ اتنے نکاح کرتے ہیں اور ان کی اتنی فوتگیاں ہوتی ہیں مجھے وہ بلاتے ہیں اور وہ خود پیسے دیتے ہیں ہم مولویوں کو اسی سے فائدہ ہو جاتا ہے لوگ بلاتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں اور اسی لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب لوگوں کا دیا ہوا ہے گھڑی، گاڑیاں، فون اور کپڑوں تک سب کچھ لوگوں کا دیا ہوا ہے لوگ اپنے پیار، محبت سے ہمیں یہ چیزیں دیتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تو لوگ ہمیں غلط کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں غریب امیر سب لوگ بلاتے ہیں اور وہ سب اپنی حضب توفیق ہمیں توفی دیتے ہیں لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور ان کو یقین ہے جو پیسے ہمیں وہ چندے کے طور پر دیتے ہیں وہ محفوظ ہیں اور ہم ان کو جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں لگاتے ہیں سیلاب کے دوران بھی ہم نے سب سے زیادہ پیسہ لگایا اور یہ سب کو پتا ہے کہ جے یو آئی نے سیلاب کے دوران کیا کچھ نہیں کیا اور اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا اس لیے میرے پہ بے بنیاد الزامات نہ لگائیں کیونکہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانتے جو کچھ بھی لوگ دیتے ہیں ہم اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور آج تک میں کرائے کے گھر میں ہی رہتا ہوں اور لوگوں کے ہی دی ہوئی قیمتی گاڑیاں اور موبائل استعمال کر رہا ہوں